میں ہماری ماہ اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں میری آپ سے گزارش ہے کہ چودہ تاریخ کے دن آپ لوگ پورے عظم اور ہنسے کے ساتھ آپ اپنے پولنگ بوت کو جائیے اور جو ہماری ماہ اور بہنیں ہجاب پہنتی ہیں نقاب پہنتی ہیں وہ بھی پہن کر جائیے اب میڈیا والے چلائیں گے اس کو میڈیا والے بولیں گے ویسی تو ہجاب کو لائے لیا اب آپ بتائیے ہجاب اور برقہ پہننا تو ہمارا رائٹ ہے ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے سمیدان میں میں کیا پہنتا ہوں کیا کھاتا ہوں کسی کے باپ کو جھاٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں میری بیٹی کیا پہنے گی میری ماں کیا پہنے گی میری پتنی کیا پہنے گی میری خالہ کیا پہنے گی ارے تو اپنے گھر کی فکر کر میرے پیچھے کیوں پڑا ہے اب کیا ہم تم سے پوچھ کر پہنے کیا پہنے ان کو اوٹ بھی ڈالنا در کر اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ پہننے سے مسلمان جو ہے دب جاتا ہے تجھے کیسے معلوم جو ہمارا حال ہے ہمارے گھر میں بھی برقہ ہوتا مگر جو ہم گھر میں جاتے بھڑکا باشا نہیں جائے سکتے ہم در کے بیٹنا پڑتا ہم کو ہمارے سمجھے نا آپ کا بھی حال ہوتا ہے نا مسکراؤ ذرا تاکہ تزدیق ہو جائے ہاں ابے داڑی میری توپی میری برخہ میرا تجھے کیا کرنا ہے اسے اچھا اب ہم کو میڈیا والے نے سوال کیا کہ پاکستان بول رہا اس بارے میں کیا بولیں گے میں نے کہا پاکستان بھار میں جائے بھار میں کائنا ہم کو پاکستان سے کیا کرنا ہے اکیلے سے پوچھو جنہ کا نام تو بولیے ہم تو نہیں لیے پاکستان بھار میں جائے بولے نے پاکستان میں کہا ہم نے کہا پاکستان سے ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ملالا پر حملہ پاکستان میں ہوا تھا ملالا وہاں سے نہیں پڑی تو اس کو برطانیہ جانا پڑا یہ ہماری بچیاں یہاں پر رہیں گی عزت سے رہیں گی اور پڑیں گی اور نیک اور خابل بنیں گی تو ہم پاکستان کو بھی پیغام دینا چاہ رہے ہیں ارے ٹھہرو ابھی میڈیا والے چھے بجے چلائیں گے ہم ان کے دولے بھائی ہیں بھائی جان ہیں ہمارے نام سے بکتا ہے نا ادھر سماجوادی ہمارا چہرہ دکھا کر ڈراتی ادھر بی جے پی ہمارا چہرہ دکھا کر ڈراتی ہم تو سب کی لائلہ ہیں تو پاکستان کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ملالا کوئی حملہ پاکستان میں ہوا اس کو وہاں پر پڑھنا پڑا پاکستان کے سمویدھان کے لیاز سے کوئی غیر مسلم مہا کا وزیراعظم پردان منتری نہیں بن سکتا ہم پاکستان کے لوگوں سے کہیں گے ادھر مت دیکھو ادھر ہی دیکھو تم کو تمہارے پاس بلوچیوں کا پرابلم تمہارے پاس کیا کیا جھگڑے ہیں تم اس کو دیکھو یہ دیس میرا ہے تمہارا نہیں ہمارے گھر کا معاملہ ہو آپ اس میں اپنی ٹانگ یا اپنی ناک مت اڑاؤ زخمی ہو جائیں گی تمہاری ٹانگ اور ناک